موسیقی ڈاکٹر صدر آئیس نے ایس ڈی پی آئی کانفرنس کی تتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایس ڈی پی آئی کا ادارہ ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے حقیقی تبدیلی انسان کے اندر سے آتی ہے وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے جدی تحقیق ہو رہی ہے گلوبل وارمنگ کی صورت میں انسانی زندگی کو خطرات لاحق ہیں موسیقی وزیر آزم شہباز شریف سے چین کے سفیر نونگ رونگ کی ملاقات دونوں رہنماؤں کی جانت سے دو طرفہ تعلقات پر تبالہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیر آزم نے کہا کہ نومبر میں ان کے دورہ چین سے دونوں ملکوں کے درمیان دو سی مزید مضبوط ہوئی دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹرجیک پارٹرشیپ بھی بڑھی ترجمان حکومت پنجاب منصر جنگ شیر چیما نے کہا ہے کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا این ایک سو چھبی سے بقائدہ آغاز ہو چکا ہے جس میں عوام کی بھرپور شرکت نے ایک فیصلہ سنا دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹھویٹر پر اپنے پیغام میں ترجمان حکومت پنجاب کا کہنا تھا کہ آج این ایک سو پینتی سے کرامت پوکر کی قیادت سے دیلی نکالی جائے گی نفاقی کابینہ کا اجلاس آر شام وزیر آزم ہاؤس میں طلب کر لیا گیا اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشابرت ہوگی جبکہ وزیر خزانہ اصاب ڈار پاکستان کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے اجلاس میں اہم ایجنڈا آئیٹمز کی بھی منظوری دی جائے گی جبکہ جی آئیٹی کا معاملہ بھی زیر بحث لائے جائے گا لیہ کی تنسل چوبارہ میں سو میگا وارٹ کے شمسی تاوانائی پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا افتتاحی تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تاوانائی خورم دستدین نے کہا کہ سولر پاور پورجیک نیلی شعبے میں بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا منصوبہ ہے اس منصوبے کا آغاز سات سال قبر شہباز شریک نے کیا تھا پنجاب اور چند کے مختلف علاقوں میں شدید دھونکہ راست موٹرویز کے کچھ سیکشنز حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث بند کر دی گئے لاہور سیالپورٹ موٹرویز اور ملتان سخر موٹرویز کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا موٹرویز پولیس کی شہریوں سے محتار ورائیونگ اور گیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت دنیا کے آلودہ درین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر آلودگی پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے لاہور میں سرکاری نینڈیا سکول اور نینڈی کمپنیاں تین روز بند رکھنے کی ہدایت کی ہے ملازمین گھروں سے کام کر سکیں گے کرونا کے مزید چوبیس کیسز مصبت چھویس مریضوں کی حالت تشویش ناکھ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں ساتھ ہزار چار سو اکاون کرونا ٹیسٹ کے گئے جن میں سے چوبیس افراد کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں اسلام علیکم کوہی نو نیوز کے ساتھ میں ہوں میرنس اقبال ہیڈنیس آپ نے جانی نیو سٹیوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہی نو نیوز موسیقی